شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 20 ہے آج ہم اہنگ اردو نسابی سلسلہ میں سبق نمبر 3 میں کون ہوں کے صفحہ نمبر 26 اور 27 کی مشک کریں گے سب سے پہلے ہم خاکہ تیار کریں گے سیدھی لائن لگائیں اس کے درمیان میں c.w اور الٹے ہاتھ پر تاریخ تحریر کریں اب ہم اپنی مشک شروع کرتے ہیں الفاظ مکمل کیجئے الفاظ مکمل کیجئے اور دی ہوئی جگہ پر لکھئے یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جو نامکمل ہیں پہلے ہم نے انہیں مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے دی گئی خالی جگہ میں لکھنا ہے پہلا ہے بے کافرے ڈیش کیا آئے گا ڈیش میں چھوٹیے بے کافرے چھوٹیے بکری اگلا ہے ہے ڈال ہڈ ڈیش ہے ڈال ہڈ ڈال یہ وہ انہوں گنا ہڈیوں اگلا ہے تے نو تن ڈیش کیا آئے گا خالی جگہ میں ڈال رے سینٹے درست تن درست اگلا ہے پے ہے چے الف ڈیش ہر جگہ میں کیا آئے گا نون پے ہے چے الف نون پہچان اب نیچے دی گی خالی جگہ میں ان الفاظ کو لکھنا ہے بکری ہڈیوں تن درست پہچان اگلا ہے تے نون ڈال تھن ڈیش خالی جگہ میں کیا آئے گا چھوٹی یہ تے نون ڈال تھن ڈال چھوٹی یہ ڈی تھن ڈی اگلا ہے کاف مین ڈیش خالی جگہ میں کیا آئے گا زے و رے زور کاف مین کم زے و رے زور کمزور اگلا ہے رے و زے روز ڈیش خالی جگہ میں کیا آئے گا اگلی لفظ ہے خالی جگہ میں کیا آئے گا اب ہم نیچے دے گی خالی جگہ میں ان الفاظ کو لکھیں گے تھنڈی کمزور روزانہ مضبوط لکیر کی مدد سے ٹوٹے ہوئے لفظ کو درست حصے سے ملائیے آپ ان الفاظ سے مدد لے سکتے ہیں گائے رنگ بکری شوق حاصل مزے یہاں پر ہمیں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں جو الگ الگ ہیں اور ہم نے لکیر کی مدد سے ان کو آپس میں ملانا ہے پہلے ہم گافلف گاہ کو حمزہ بڑی یہ سے ملائیں گے کیا بنا گائے پھر ہم ہے الفاظ کو سواد لام سے ملائیں گے کیا بنا ہے الفاظ سواد لام سل حاصل پھر ہم شین واؤ کو کاف سے ملائیں گے تو کیا بنا شین واؤ کاف شوق مین زے کو بڑی یہ سے ملائیں گے کیا بنا مین زے بڑی یہ مزے بے کاف رے کو چھوٹی یہ سے ملائیں گے تو کیا بنا بے کاف رے چھوٹی یہ بکری پھر رے کو نون گاف سے ملائیں گے تو کیا بنا رے نون گاف رنگ اب آپ نے اس طرح سفہ نمبر چھوٹی پر اپنا کام بہت سافتی لکھائی میں کرنا ہے اب ہم آتے ہیں سفہ نمبر ستائیس پر سب سے پہلے ہم خاکہ تیار کریں گے سیدھی لائن لگائیں اس کے درمیان میں سی ڈور ڈبلیو اور الٹے ہاتھ پر تاریخ تحریر کریں الفاظ بنائیے تے الف تا لکھ کر الفاظ بنائیے اور دی ہوئی جگہ پر لکھئے یہاں پر ہمیں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں جن کو ہم نے تے الف تا لکھ کر مکمل کرنا ہے اور پھر خالی جگہ میں لکھنا ہے الف مدہ ڈیش کیا آئے گا تے الف تا الف مدہ تے الف تا آتا اگلا ہے جیم الف جا ڈیش جیم الف جا تے الف تا جاتا ریو اورو ڈیش ریو اورو تے الف تا روتا سینو سو ڈیش سینو سو تے الف تا سوتا گاف علف گا ڈیش گاف علف گا تے الف تا گاتا اب نیچے کی لائیں میں لکھیں آتا جاتا روتا سوتا گا تے چھوٹیے تی لکھ کر الفاظ بنایے اور دی ہوئی جگہ پر لکھیں اب یہاں پر ہم نے تے چھوٹیے تی کے ساتھ ان الفاظ کو مکمل کرنا ہے الف مدہ ڈیش الف مدہ تے چھوٹیے تی آتی جیم الف جا ڈیش جیم الف جا تے چھوٹیے تی جاتی رے وارو ڈیش رے وارو تے چھوٹیے تی روتی سینو سو ڈیش سینو سو تے چھوٹیے تی سوتی گاف علف گا ڈیش گاف علف گا تے چھوٹیے تی گاتی اب ہم نیچے بائی لائن میں لکھیں گے آتی جاتی روتی سوتی گاتی تے بڑیے تے لکھ کر الفاظ بنایے اور دی ہوئی جگہ پر لکھیں اب ہم نے تے بڑیے تے کے ساتھ انفاظ کو مکمل کرنا ہے الف مدہ ڈیش کیا آئے گا الف مدہ تے بڑیے تے آتے جیم الف جا ڈیش جیم الف جا تے بڑیے تے جاتے ریو اور رو ڈیش ریو اور رو تے بڑیے تے روتے سینو اور سو ڈیش سینو اور سو تے بڑیے تے سوتے گاف علف گا ڈیش گاف علف گا تے بڑیے تے گاتے اب نیچے بائی لائن میں لکھیں گے آتے جاتے روتے سوتے گاتے اگلا سوال ہے حروف جوڑ کر لفظ بنایے یہاں ہمیں کچھ حروف دیئے گئے ہیں جن کو ہم نے آپس میں جوڑ کر لفظ بنانے ہیں پہلا ہے می جمع بڑیے جمع رے جمع علف کیا بنا میرا اگلا ہے رے جمع نون جمع گاف رنگ شین جمع واؤ جمع کاف کیا بنا شوق اگلا سوال ہے حروف علاق کیجئے اب یہاں پر ہمیں الفاظ دیئے گئے ہیں اور یہ الفاظ کو توڑ کر ہم نے حروف کو الگ کرنا ہے پہلا ہے کھیر کاف دو چشمی ہے چھوٹی ہے رے اگلا ہے مزے مین زے بڑیے اب آپ نے اس طرح سے اپنا کام صافتری لکھائی میں کرنا ہے پیارے بچوں اب آپ سب نے اپنی اردو بکھ میں صفحہ نمبر 26 اور 27 پر اپنا ہومورک کرنا ہے اور اس کے بعد اے آر پر اس کی پریکٹس کرنی ہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی